آؤ سنیں اچھے باتیں جنہیں اپنے اندر کوئی گلتی نظر نہیں آتی انہیں دوسروں کے اندر گلتیوں کے علوہ کچھ نظر نہیں آتا میری محفل میں یوں تو بھیڑ بہت تھی پھر ایسا ہوا صاحب میں سچ بولتا گیا لوگ اڑتے چلے گئے سنگسار کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے سوئم کو سب سے پہلے سکھوں سے سمپن بنانا پڑے گا اور وہ پرماتمہ کی یاد سے ہی سمبھب ہیں وہ کہتے ہیں نا پانی کے بینہ ندی بیکار ہے مہمان کے بینہ آنگن بیکار ہے پیار نہ ہو تو سگ سممندی بیکار ہے پیسہ نہ ہو تو جیب بیکار ہے اور جیون میں گروہ نہ ہو تو جیون بیکار ہے اس لیے جیون میں گروہ ضروری ہے گروہ نہیں تبھی پرماتمہ کی یاد میں ہم سما سکتے ہیں زندگی جب پرماتمہ پر فیدہ ہو جاتی ہے تو ہر مشکلے جیون سے اپنی آبیدہ ہو جاتی ہیں جب بھی دیکھتا ہوں کسی کو ہستے ہوئے تو یقین آ جاتا ہے کہ خوشیوں کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا جس کا من مست ہے اس کے پاس سمست ہے میتر اور شتر کو کبھی بشواست دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ شتر کبھی یقین نہیں کرے گا اور میتر کبھی شوک نہیں کرے گا دوش صرف اندھیرے کا نہیں ہوتا کبھی کبھی زیادہ روشنی بھی اندھا بنا دیتی ہے کسی میں کوئی کمی دکھائی دے تو اسے سمجھاؤ اور یعنی ہر کسی میں کوئی کمی دکھائی دے تو خود کو سمجھاؤ دولت صرف رہن سہن کا ہے ستھر بدل سکتی ہے بدھینیت اور تقدیر نہیں پریم سمان اور اپمان یہ ایک نیویش کی طرح ہے جتنا ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہ ہمیں ضرور بیاج صحیت واپس ملتا ہے اور ہمارا بھندارہ بھرپور ہو جاتا ہے جیون کا جو باتیں ہمیں دکھی کریں ایسی کسی بھی بات کو ہم پکڑ کر رکھ نہیں سکتے ہیں اپنی پاس اگر رکھ لیا تو دکھی ہو جائیں گے اسی لیے ایسی باتوں کو کبھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہاں سمجھ کے ساتھ ہر چیز بدلتے رہتی ہے ہمیں بس سکدائی محلو تے ایسی بنانی ہیں جو اپنی شکتی لگ جائے اور زندگی مسکرانے لگے ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھ کر ہر کوئی اپنے گھر کی دیا جلا لیتا ہے لائٹ جلا لیتا ہے تاکہ اسے ٹھوکر نہ لگے اسی لیے میرے پیارے دوستو جب بھی گم کے اندھیرہ جیون میں آئے تو شب سنکل کی روشنی کے دیا اپنے من میں جگانا شروع کر دو اس سے جیون میں سفلتائیں کبھی دور نہیں بھاگیں گے سدگنوں کی شروعات سویم سے ہی کرنی ہوتی ہے جب تک آپ کی انگلی پر کم کم نہ لگے تب تک سامنے والے کے للاٹ پر تلک کیسے لگے بدلنا تیہ ہے ہر چیز کا اس سنگسار میں بس تھوڑا انتظار کرو کسی کا دل بدلے گا تو کسی کے دن بدلیں گے چلنے کی کوشش تو کرو دشائیں بہت ہیں راستے پہ دکھرے کانٹوں سے نہ ڈڑرو آپ کی ساتھ دعائیں بہت ہیں کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ ہی سب کچھ ہے پر ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ کچھ تو ہیں اور کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں آج سے ہم سمپن ششتہ یا ہن بھاونا نہ رکھیں آتم بیسواس رکھیں اس میں سمپن ششتہ سمائے ہوا ہے اگر آپ کو ہر کام پر سکھ اور صحیح مار کی چاہے تو جیون کو ستھے گیان کی روشنی سے بھر دیجئے اپجیسن کرنی ہے تو اپنے کڑے سو بھاپ سنسکار کی کمی کمجوریوں کی درگونوں کی کریں نہ کی اپنی ساتھی ہیں ہم دن میں کچھ ایسا کریں کہ رات کو سوتے بک یا محسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا سو فسدیت نہیں کیا یدی شانتی کی اچھا ہے تو پہلے اپنی اچھا کو سمپون شانت کیجئے معافی دینا آنند دائک ہے جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہم خود کے زخم کو ٹھیک کرتے ہیں اس لیے سدا سب کو معاف کرتے جائیے کسی کی گلتی اپنی اندر مت سمائیے یدی گلتی سے کسی کے لیے ایک بددعا نکل جائے تو اسے دس دعائیں دو دے دو اس سے کیا ہوا بکرم کٹ جائیں گے کیونکہ دعا اور بددعائیں دونوں ہی سنکلپ ہے اور سنکلپ کو سنکلپ ہی کٹ سکتا ہے ہست رہیے ہسات رہیے سدا مسکرات رہیے اوم شاندی اوم شاندی اوم شاندی